ہندراباد کے آئی ٹی ہب میں بودھ کی شام آنڈی وہ گرج و چمک کے ساتھ دوفانی بارش نے مسافروں کو تقریباً فوری طور پر حیران کر دیا دوس کے نتیجے میں رشکی اوقات میں پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک چیم ہو گئی سرکوں پر پانی جمع ہو گیا بودھ کی شام شہر کے کئی علاقوں میں موصلہ دار بارش ہوئی موسم اچانک سرد ہو گیا ہندراباد کے موسمیاتی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ بودھ کو ریاست کے کچھ دیگر ازلامِ گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے بھاری بارشوں نے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کے ربطار سے تیز ہمائیں چلیں گی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یہی صورتحال جمعیرات کو بھی ہونے کا امکان ہے موسمیاتی مرکز کے ڈائریکٹر کی طرف سے جارکردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی مونسون تلنگانہ کے نارائن پیچھ اور آندرہ پردیش کے نرسہ پورم سے گزر رہا ہیں یہ وضاحت کی گئی ہیں کہ جنوب مغربی مونسون کے اگلے تین تا چار دنوں میں کرنا ڈکتے لنگانا اور ساحلی آندرہ پردیش کے کچھ حصوں میں داخل ہونے کے لیے حالات سازگار ہیں ایک سطح کی گردش جز کا مرکز جنوب مغربی خلیج بنگال کے علاقے میں ہے اسے بودھ کی صبح سمندر کی سطح سے تین اشارہ ایک سے چار اشارہ پانچ کلومیٹر کی اونچائے پر جنوبی آندرہ پردیش اور اسیہ ملحقہ علاقوں میں مرکز کے طور پر بیان کیا گیا ہے